اُتھے الیکشنز لیٹ تھی وہ جن پر سزا کون تھی اندیا ہاں جلسے میں کچھ دیر تھی وہی تبری سزا تھی ملے عزر صدیق صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ہمارے صاحب عزر صدیق صاحب موجود ہیں عزر صاحب یہ بتائیے آج جو پارلیمنٹ میں ہوا اور جو ہم نے گدشتہ دو دنوں میں پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ بڑا چینج آیا ہے پوزیٹیف چینج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اہوان کو تھوڑا تھا جھنجوڑا ہے جگایا ہے تو کچھ غیرت سے آگئی حکومتی بینچز میں بھی اور انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے کمیٹی بنا دیئے فیکٹ فائنک کمیٹی اور کل بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اسیر ساتھی ہیں ایمین ایز وہ آ جائیں گے ہاؤس کے اندر دو یو تنگ ہے سر کہ کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے نون لیگ میں اتنی لچک دکھائی ہے ٹریجری بینچز نے کچھ فلیکسیبلیٹی دکھائی ہے ورنہ کل کی تقریریں بھی آپ کو نون لیگ کی یاد ہیں آج کی تقریریں بھی نون لیگ کی آپ دیکھ رہے ہیں اتنی تبدیلی کیسے آگئی سر ان میں بہت شکریہ دیکھیں دیر آئے درست آئے لیکن میں ایک بات جانے سے پہلے جیسے بلاول بھٹو صاحب کی تعریف تو میں کروں گا میں تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف کرتا ہوں لیکن وہ تاریخ کے جروکوں میں سو گئی کہیں کھو گئی آپ دیکھیں کہ آج کا جو افتداء ہوئی ہے یہ آگے بھی قائم رہتی ہے کہ نہیں جو ظلم ہوا جو زیادتیاں ہوئیں جو تشدد ہوئے ایم پیو جاری ہوئے ایک سو چوالیس کا نفاظ ہوا امران سے اخلاص جھوٹے پرچے درج ہوئے وہاں بھی کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے امید تو نہیں رکھی جا سکتی لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی رکھے اللہ تعالیٰ آسانی رکھے لیکن میں بتا دوں آپ کو کس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کونسی پارلیمنٹ صرف کوئی مقابلہ پارلیمنٹ آپ کی ہاں ہے کوئی کیا اتبا توکی یعنی میں احران ہوتا ہوں اچھا کمال کی بات ہے وہ آئے پولیس والے اندر سے آگر لے کر چلے وہ آپ کی جاگیر ہے آپ کی جورسٹیشن ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا آپ کے بغیر کس نے کہہ دیا داخل ہو سکتا ہے داخل ہوا تو آپ نے سمن کیا ان کو آپ نے سمن کیا نہیں کیا سمن آپ نے آپ نے اپنے بندے سسپینڈ کر دیا اپنے بندے مار دیو بھئی اپنے ہی اپنے ہی بندے وہ کیا کرتے اچھا وہ کیا کرتے میرا ایک سوال ہے وہ کیا کرتے ان کو اٹھا کے لے جانا تھا ان کو اغواہ کر کے لے جانا تھا ناملوم لوگوں نے تیاب پانچہ کر دینا تھا اس کا کیا ہو سکتا تھا کچھ شریف ہو سکتا تھا یعنی اپنا اتنے ارسل سے ہم شورڈ ڈال رہے ہیں جاگ جاؤ ابھی سر ناشنل ٹیلی ویجن پہ بیریسٹر سیف صاحب کا انٹرویو چل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو بھی نامعلوم لوگ لے گئے تھے مجھے یہ بتائیں آپ اس پہ ایکشن لیا کوئی اس پہ ایکشن لیا آپ کی پارلما نے اس پہ ایکشن لیا کو وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ نے کسی نہیں ایکشن لیا سر ایک بات تو مانینا سر سر پروڈکشن آرڈر آپ کی حکومت نے نہیں جاری کیے تھے اٹلیس انہوں نے یاد دلوایا آپ کو ایک ایک کرتے میں وجہ بتاؤں وہ بھی اس لیے جاری کیے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو وہ بھی اس لیے جاری کیے کہ باتیں سکھ شروع ہو گئی ہیں اب اس کومنٹ کے جانے کی باری ہے وہ جا گیا ہے یا کہ نہیں کرے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تاریخ کے چھروکوں میں کئی کھو جائے گی اگر جمہوریت نہ بچائی بنیادی حقوق نہ بچائے تو کل کیا حال ہوگا سوچنا یہ ہے آپ اس مول کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو خدا رہا خدا رہا مت ساتھ دیں ایسے نظام کا یہ میسا کے پارلیمنٹ کیا ہے آپ کو لگتا ہے میسا کے پارلیمنٹ کچھ کرے گا سر آج بڑی بات ہوئی ہے میسا کے جمہوریت دیکھ چکے میسا کے معیشت دیکھ چکے میسا کے پارلیمنٹ میں میری ایک بات سنیں میسا کے پارلیمنٹ بھئی تائیس سالوں سے اس پارلیمنٹ کے جو بے توکھیری ہوئی یعنی یہ آئین توڑتا رہا پارلیمنٹ قانون سازی آئین کے خلاف کرتا رہا وہاں تو کوئی خواب ہوشی رہی لیکن آپ جب یہ اس سے مسئلہ نہیں ہے ہمیں میسا کے پاکستان کی ضرورت ہے اور اس کی بتاہی سے کریں آپ اس کی بتاہی سے کریں اگر چلانا چاہتے ہیں کوئی پچاس چالیس پچاس روز ہوتے پھریں گے کہ الیکشن کے لیے پیسہ نہیں ہے اوہ بھائی یا ہر بھائی کی اپنا دندم کی کرپشن ہوگی وہ تو آپ کر رہی سکے آپ کی یہی پارلیمنٹ نے نیب میں ترامیم کر کے کرپشن کو سپورٹ کر دیا یعنی یہاں کس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں یار اللہ کرے کہ ان کو ہوش آ جائے جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عوامی نمائندے سر وہ ووٹ لے کر آئے ہیں مینڈیٹ لے کر آئے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں ووٹر یہ سمجھتے ہیں یہ ایوان میں جائیں گے ہمارے مسئلے اٹھائیں گے اور زیادہ تر لوگ کی یہی رائے ہے کہ ایوان میں نمائندگان اپنے مسئلے ہی نہیں سلجا پا رہے ہیں ہمارے مسئلے کیا سلجائے پائیں گے لیکن آپ کچھ چیزیں سر اپریشنی